تابعین میں سے ایک تین بزرگ تھے وہ دشمن کی قید میں آگئے اس نے دو کو تو شہید کر دیا اور ایک کو چاہا کہ میں اپنی فوج کا جرنیل بناوں چنانچہ اس کو وہ گھر لے آیا اور اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی تم اس آدمی کو اپنی طرف مائل کرو تاکہ یہ ہمارے دین پہ آ جائے ہمارے دین پہ بڑے کام کا آدمی ہوگا ایک ہفتہ تک وہ جوان لڑکی بن سور کر اس کے پاس آتی کھانا پیش کرتی باتیں کرنے کی کوشش کرتی ایک ہفتہ انہوں نے اس کے چیرے کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا وہ بڑی لڑکی پریشان و حیران ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے یہ جوان مرد ہے میں تنہائی میں گھنٹوں اس کے پاس آتی بیٹھتی ہوں لیانی نہیں دیتا کہنے لگی کہ آپ میری طرف کیوں نہیں دیکھتے ان کا میرے اللہ نے منع کر دیا ہے غیر محرم کو دیکھنا کہنے لگی اچھا تم اگر اتنے پکے ہو تو پھر مجھے بھی تم اپنے جیسا بنا لو انہوں نے کلمہ پڑھایا اور اس کو مسلمان کر دیا شکار کرنے کو آئے شکار ہو کے چلے پھر کہنے لگی کہ اب تو میں مسلمان ہو چکی ہوں تو یہاں رہنا مشکل ہے مجھے نکالو یہاں سے چنانچہ انہوں نے کہا کہ تم ہی کوئی بندوبست کرو اس نے باپ کو کہا کہ میں ان کے ساتھ جنگل کی سیر پہ جانا چاہتی ہوں چنانچہ جنگل کی سیر کے بہانے گھوڑے مل گئے اور یوں اللہ رب العزت نے اس تابعی کو اس جگہ سے رہائی اطا فرمائی مسلمانوں کے علاقے میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی توفیق دے دی نعمت وہ ملنی تھی اگر پہلے ہاتھ بڑھا دیتے تو ایمان سے شہد خالی ہی ہو جاتے یا خطرے میں ایمان پڑ جاتا اپنے آپ کو تھام لیا اللہ نے آزادی کی بھی نعمت دے دی اور یہ نعمت بھی ان کے وطا فرمائی یقین ہوتا تھا ان کو